سلام ہندوستان بچو آج پیش ہے انسی آرٹی کی بارویں کلاس کی ہسٹری کی بک بھارتی اتحاس کے کچھ وشائے بھاگ دو کے چپٹر نمبر نائن کا فرسٹ پارٹ یعنی فرسٹ لیکچر ہے آج اور شاید اس کے کل چار یا پانچ لیکچرز ہو جائیں گے اور اس کا کارن تو آپ جانتے ہی ہیں کہ شارٹ میں سب کچھ کہہ دینا سمبھب نہیں ہوتا جب تک پوری بات آپ کو سمجھا نہ دی جائے تب تک آپ کے لئے فائدہ مند نہیں ہوگا اور آپ کے اچھے مارکس کیسے آئیں گے اس لئے چار یا پانچ لیکچرز میں جائے گا یہ چپٹر تو شروعات کرتے ہیں دیکھئے اس چپٹر کا نام ہے شاسک اور اتی ورط اتی ورط سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے اتی ورط جو ہے وہ انگریزی کے کرونیکل شبد کا انواد ہے اور یہ کرونیکل شبد جو ہے یہ انگلیش میں لکھنے والے ہسٹورینز نے یوز کیا تھا پہلی بار اصل میں کرونیکل یا اتی ورط کا مطلب ہوتا ہے ایسے فیکٹس یا ایسا ویورن جو آگے چل کے اتحاس کا بہت اہم سروت بنیں اور یہ ہوا بھی مغلوں کے اتحاس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سورس یہی اتی ورط ہیں اتی ورط کا مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گھٹناوں کا انورت کالانوکرامک ویورن یعنی جو گھٹنائے ہوئیں ان کا پورا ویورن لکھا ہو اور وہ نون سٹاپ ہو مطلب بریک نہ ہو بیچ میں بیچ میں سے کوئی فیکٹ یا کوئی پرٹیکلر پیریڈ کی باتیں غیب نہ ہو اور یہ سب کچھ ایک آرڈر میں ہو ایک کرم میں ہو کال کے انکرم میں کال کا مطلب ٹائم پیریڈ کے اکارڈنگ ہو سلسلے بار تو ایسے ویورن کو اتی ورط کہتے ہیں اور یہ اتی ورط مغل بادشاہ بڑی دھوم دھام سے بڑی شان سے لکھواتے تھے مغل راجاؤں نے درباری اتحاس کاروں کو نیوکٹ کیا ہوا تھا اور وہ لوگ یہ ویورن لکھا کرتے تھے اپنے دور کی ساری باتیں لکھا کرتے تھے جس میں ظاہرہ کے بادشاہ کی شان میں زیادہ لکھا ہوتا تھا لیکن دوسری باتیں بھی ہوتی تھیں اور یہی ویورن بعد کے اتحاس کاروں کے لیے ایک اچھا سورس بنا ہسٹری کا ان اتی ورطوں سے مغل راج کی سنستاؤں کے بارے میں تتھیات مقصوچنائیں ملتی ہیں تتھیات مقصوچنوں کا مطلب یہ ہے کہ فیکچول انفرمیشن بلکل سچی باتیں پتہ لگتی ہیں جو امپورٹن فیکٹس ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں اور ان کو لکھا گیا تھا ایسے لوگوں کے دورہ جو دربار سے بہت گھنشت روپ سے جڑے ہوتے تھے ظاہر ہے کہ وہ سب جانتے تھے بادشاہ اور اس کے پریوار اور اس کے پرشاسن وغیرہ کے بارے میں اور وہ بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ لکھتے تھے اور فیکٹس جمع کرتے تھے اور اس کو کلاسیفائی کرتے تھے الگ الگ ورگوں میں الگ الگ بھاگوں میں بانٹ کر سسٹیمیٹک طریقے سے لکھتے تھے تاکہ پڑھنے والے کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے اور اس کا لکھا ہوا بیورن مستند جانکاری کا سروت بنے یعنی آثنٹک انفرمیشن کا سروت بنے اس چپٹر کو آپ کی بک میں کئی ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا ٹاپک ہے مغل شاسک اور ان کا سامراج دیکھئے مغل شبد جو ہے یہ منگول شبد سے بنا ہے اور حالانکہ آج آپ کو اس نام کو سن کر ایک بھو سامراج کا احساس ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مغل راجونج کے شاسکوں نے خود اپنے لیے یہ نام نہیں چنا تھا وہ اپنے آپ کو مغل نہیں کہتے تھے وہ تو اپنے آپ کو تیموری کہا کرتے تھے کیونکہ اگر ہم مغل سامراج کے سنسطح پک بابر کی بات کریں تو بابر تیمور کا بنشج تھا اور تیمور ترکی کشا سکتا تو یہ ترک ہوئے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھئے مغل جو تھے وہ ترک تھے بابر کا پتا جو تھا وہ تیمور کی اولادوں میں سے تھا تیمور کے بنشجوں میں سے تھا اور اس کی ماتا جو تھی وہ چنگیز خان کے بنشجوں میں سے تھی اور بابر کی مدر ٹنگ جو تھی وہ ترکی تھی اور بابر نے اپنے لیکھن میں منگولوں کا مزاق اڑاتے ہوئے انہیں ایک بربر گروہ کہا تو اب یہ سوال ہے کہ یہ مغل شبد کی شروعات کہاں سے ہوئی کیسے شروع ہوا دیکھئے مغل شبد جو تھا وہ یوروپینز کی دین ہے یوروپینز نے پہلی بار اس شبد کا استعمال کیا اور سولوی شتابدی میں ہی یہ شبد چل پڑا تھا اصل میں یہ موگل شبد تھا موگل مو جی ایو ایل یا مو جی ایچ ایو ایل موگل لیکن بعد میں یہ موگل ہو گیا اور ایک بڑی انٹریسٹنگ بات اور آپ کو بتاتے ہیں آپ نے موگلی کا نام ضرور سنا ہوگا تو وہ موگلی شبد جو ہے وہ بھی اسی مغل یا موگل شبد سے بنا ہے اچھا یہ جو مغل سامراجہ تھا یہ مغلوں اور ستھانی سرداروں کے بیچ راجنیتک میتریوں کے ذریعے اور وجہوں کے ذریعے تیار ہوا تھا یعنی یا تو وجہ حاصل کی گئی تھی جیت جیت کر علاقے اپنے راجے میں ملائے گئے تھے مغل شاسکوں دوارہ یا پھر راجنیتک میتریاں یعنی کہ سندھیاں کر کر کے یا ان سے دوسری طرح کے رشتے ستھاپت کر کے اس بھوے سامراجہ کی رچنا کی گئی کس سامراجہ کی؟ مغل سامراجہ کی اگر اور پیچھے جائیں تو دیکھئے جو اس کا سندھاپک تھا بابر وہ فرغانہ سے تھا یہ آپ کو معلوم ہے لیکن فرغانہ سے اس کو بھگا دیا گیا تھا اس بیکوں دوارہ تو وہاں سے بھاگ کر وہ کابل میں پہنچا اور کابل میں اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا پھر پندرہ سو چھبیس ایسی بی میں اپنے دل کے سدسیوں کی آوش شکتہیں پوری کرنے کے لیے بابر نے کیا کیا کہ کشیتروں اور سنسادھنوں کی خوج شروع کی کشیتروں کی خوج کا مطلب یہ ہے کہ علاقے ایریاز اور سنسادھن ریسورسز تاکہ اس کے جو لوگ تھے اس کے جو سینک تھے اس کے گروپ کے جو لوگ تھے اس کے سموہ کے لوگ تھے ان سب کی آوش شکتہیں پوری ہوں تو ان دو ادیشیوں سے یعنی کشیتروں کی پرابتی کے ادیشے سے اور سنسادھنوں کی پرابتی کے ادیشے سے بابر نے بھارتی اپو مہادویپ میں انٹری کی بابر کا اترادکاری جو ہمائیوں تھا اس نے سامراجہ کی سیماوں میں بستار کیا لیکن شیرشاہ سوری نے اس کو ہرا دیا تھا یہ آپ نے پڑھا ہے افغان نے تھا شیرشاہ سوری ویسے آپ کی بک میں شیرشاہ سور لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں وہ شیرشاہ سوری کے نام سے اتحاس میں پرسد ہے بارال تو شیرشاہ سوری نے ہمائیوں کو ہرایا اور ہمائیوں کو بھاگنا پڑ گیا اور بھاگ کر اس نے ایران کے صفوی شاسک کے دربار میں شرن لی یہ کب ہوا یہ ہوا پندرہ سو چالیس میں پندرہ سو تیس سے لے کر پندرہ سو چالیس تک ہمائیوں نے شاسن کیا اور پھر شیرشاہ سوری نے ہمائیوں کو ہرا دیا اور بھگا دیا پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پچپن تک سوری ونش کا شاسن رہا یہاں پر لیکن اس کے بعد پندرہ سو پچپن میں ہمائیوں نے واپسی کی اور واپس آ کر اس نے سوریز کو ہرایا لیکن ایک سال بعد ہی ہمائیوں کی ڈیتھ ہو گئی یعنی پندرہ سو چپپن میں ہمائیوں کی ڈیتھ ہو گئی ہمائیوں کی ڈیتھ کے بعد اکبر گدی پر بیٹھا یعنی پندرہ سو چپپن میں اور اکبر کا شاسنکال سولہ سو پانچ تک رہا یہ آپ نے پڑھا ہے پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ تک یعنی لگ بھگ انانچاس سال بہت بڑی بات ہے انانچاس سال تک حکومت کرنا اور شاید اسی لئے اکبر کو مہان تم مغل شاسق مانا جاتا ہے یعنی سب سے مہان مانا جاتا ہے اکبر نے نہ صرف اپنے سامراج کا بستار کیا بلکہ اس نے اپنے سامراج کو سب سے وشال سب سے دھرن اور سب سے سمرد راج بنایا اور یہی نہیں اکبر نے ہندو کچھ پروت تک اپنے سامراج کی سیماوں کو وستارت کیا اور ایک اور بڑا کام کیا اکبر نے وہ یہ کہ ایران کے صفوی اور توران کے اوزبیک جو تھے وہ وستاروادی یوجنائے رکھتے تھے یعنی کہ وہ اپنے سامراج کا وستار لگاتار کر رہے تھے اور اگر اکبر اپنے سامراج کا وستار نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ اوزبیک اور صفوی بھارت کے کچھ بھاگ میں بھی اپنا شاسن استحاپت کر لیتے بہرحال جو ہوا نہیں اس کی بات کیا کرنا تو اکبر نے صفویوں کو روکا اور اوزبیکوں کو روکا اور اکبر کے بعد جہانگیر اور پھر شاہ جہاں اور پھر اورنگزیب ان لوگوں نے کافی سفلتہ کے ساتھ شاسن چلایا جہانگیر نے سولہ سو پانچ سے لے کر سولہ سو ستائیس تک حکومت کی یعنی بائیس سال شاہ جہاں نے سولہ سو اٹھائیس سے سولہ سو اٹھاون تک حکومت کی یعنی کہ لگ بھگ تیس سال اور اورنگزیب نے لگ بھگ انہنچاس سال یعنی سولہ سو اٹھاون سے سترہ سو سات تک شاسن کیا اور یہ تینوں اتحاس میں بہت پرسد ہیں کیونکہ انہوں نے سفلتہ پور وقت شاسن چلایا تھا اور کشیطری وستار بھی کرتے رہے حالانکہ کافی دھیمی گتی سے ان کا یہ کام چلا یعنی کشیطری وستار کا کام اکبر کے مقابلے کافی دھیمی گتی سے ان لوگوں نے کیا جہانگیر نے شاہ جہانے اور اورنگزیب نے لیکن کیا تو ان تینوں ہی شاسکوں نے شاسن کے ویویدھ ینتروں کو بنائے رکھا اور انہیں صدرن کیا اچھا سولویں اور سترویں شتابدیوں کے دوران شاہی سنستاؤں کے دھانچے کا نرمان ہوا اور شاہی سنستاؤں کے اس دھانچے میں پرشاسن اور کرادھان کے پربھاوشالی طریقے شامل تھے پرشاسن آپ جانتے ہیں ایڈمنسٹریشن اور کرادھان کا مطلب ہے ٹیکسیشن یعنی ٹیکس نردھارت کرنا اور اس کی وصولی کرنا اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ مغل شکتی کا کندر جو تھا وہ دربار تھا عام طور پر راجاؤں کے دربار ہی شکتی کا کندر ہوا کرتے تھے چاہے مغل شاسک ہوں یا کوئی اور ہوں اور دربار میں ہی راجنیتک سمبند گڑھے جاتے تھے اور شٹریڈیاں اور حیثیتیں پریبھاشت کی جاتی تھی سترہ سو سات میں جب اورنگزیب کی مرتیوں ہوئی تب مغل راج بنش کی شکتی گھٹنا شروع ہو گئی دلی آگرہ اور لاہور جیسے بھن راجدھانی نگروں سے نینترت ایک وشال سامراج تنتر کی جگہ چھتری شکتیوں نے ادھیک سوایتتہ ارجت کر لی یعنی جب تک اورنگزیب زندہ رہا تب تک تو ایک چھتر راجہ اسی کر رہا لیکن اس کی مرتیوں کے بعد بعد والے مغل شاسکوں نے اتنی سفلتہ پور وقت چیزیں کنٹرول نہیں کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کشتری شکتیاں سر اٹھانے لگیں اور جگہ جگہ ان کی سوایتتہ ستھاپت ہو گئی لیکن پھر بھی مغل شاسکوں کی پرتشتہ بنی رہی مگر اٹھارہ سو ستاون میں انگریزوں نے جب بہادر شاہ زفر سیکنڈ کو گدی سے ہٹایا اور انہیں رنگون میں بھیج کر قید کر دیا تب مغل شاسن پوری طرح سے ختم ہو گیا اچھا اب بات کریں گے اتی ورطوں کی رچنا کی دیکھیں مغل بادشاہوں دوارہ تیار کروائے گئے اتی ورط سامراج اور اس کے دربار کے ادھیان کے مہتوپون سروت ہیں یہ اتی ورط کیوں لکھے گئے تھے اس کو سمجھئے اتی ورط لکھنے کا پہلا عدیش تھا سامراج کے انترگت آنے والے سبھی لوگوں کے سامنے ایک پرابودھر راج کی چھوی پرستت کرنا دوسرا عدیش تھا ورودھیوں کو یہ بتانا کہ وہ چاہے کتنا بھی ورودھ کر لیں لیکن وہ کبھی سفل نہیں ہوں گے تیسرا کارن یہ تھا کہ مغل شاسک یہ بھی سنشت کر لینا چاہتے تھے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کے شاسن کا ویورن اپلبد رہے یہ مکھے کارن تھے اتی ورطوں کی رچنا کے مغل اتی ورطوں کے لکھک جو تھے وہ درباری ہی تھے انہوں نے جو اتحاس لکھا یعنی کہ جو اتی ورط لکھے اس کے کندر بندوں میں جو چیزیں تھیں وہ تھیں شاسک پر کندرت گھٹنائے شاسک کا پڑیوار دربار اور ابھیجات یدھ اور پرشاسنک ویورستائیں یعنی اتی ورطوں میں ان چیزوں کے بارے میں ہی ڈیٹیل ملتی ہے زیادہ تر کن کے بارے میں شاسک پر کندرت گھٹنائوں کے بارے میں شاسک کے پڑیوار کے بارے میں دربار کے بارے میں ابھیجات ورگ کے بارے میں یدھوں کے بارے میں اور پرشاسنک ویورستائیں یعنی کہ پرشاسنک ویوستاؤں کے بارے میں مغل کالین اتیورتوں میں تین اتیورت بہت مشہور ہیں ایک ہے اکبر نامہ دوسرا ہے شہ جہاں نامہ اور تیسرا ہے عالمگیر نامہ اکبر نامہ آپ جانتے ہیں اکبر کے بارے میں ہیں اور شہ جہاں نامہ شہ جہاں کے بارے میں ہیں عالمگیر نامہ اور انگزیب کے بارے میں ہیں یہ جو ان تینوں کتابوں کے شیرشک ہیں یعنی ٹائٹلز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو رائٹرز تھے ان کی نظر میں سامراجے اور دربار کا اتحاس جو تھا وہ بادشاہ کے اتحاس کے جیسا ہی تھا یعنی کہ بادشاہ کا اتحاس لکھ دیا تو مانا پورے سامراجے کا اتحاس لکھ دیا ایسا وہ مانا کرتے تھے اور اسی لیے یہ نام رکھے گئے تھے اتیورتوں کے اکبر نامہ شاہ جہاں نامہ عالمگیر نامہ وغیرہ نیکس پوائنٹ ترکی سے فارسی کی اور یہ جو اتیورت تھے یہ فارسی بھاشا میں لکھے گئے تھے اندوی اور اس کی کشیطریے بھینیتاؤں کے ساتھ فارسی دربار اور ساہتک رشناؤں کی بھاشا کے روپ میں خوب پھلی پھولی اب دیکھئے مغل تھے تو ترکی لیکن انہوں نے سپورٹ کیا فارسی بھاشا کو اور درباری بھاشا بنایا فارسی بھاشا کو خاص طور سے اکبر نے تو بہت بڑھاوا دیا فارسی بھاشا کو اور اس نے دربار کی بھاشا فارسی کو بنا دیا اور سارے سرکاری کام جو تھے فارسی بھاشا میں ہونے لگے مغل جو تھے وہ چغتائی مول کے تھے اور چغتائی لوگوں کی بھاشا ترکی ہوتی تھی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو بابر نے قویتائیں اور اپنے سنسمرن ترکی بھاشا میں ہی لکھے تھے لیکن بعد میں فارسی چھا گئی اکبر نے فارسی کو دربار کی بھاشا کیوں بنایا اس کے پیچھے شاید یہ کارن رہا ہو کہ جو ایرانی اور مدھی ایشیای پرواسی تھے انہوں نے شاید بادشاہ کو اس بھاشا کو اپنائے جانے کے لیے انسپائر کیا ہو پریرد کیا ہو اور بادشاہ نے شاید سوچا ہو کہ ایران کے ساتھ سانسکرٹک اور بودھک سمپرک بڑھے گا اس لیے شاید اس نے فارسی بھاشا کو دربار کی بھاشا بنایا ہو بہرحال جو بھی کارن رہا ہو فارسی کو دربار کی بھاشا کا اونچہ ستھان دیا گیا اور جو لوگ فارسی بھاشا اچھی طرح سے جانتے تھے ان کو پرتشتہ دی گئی عزت دی گئی بڑے بڑے پد دیے گئے اونچے اونچے پد دیے گئے پاور دی گئی ادھکار دیے گئے اور ہوا یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے پریوار کے لوگ اور دربار کے ویششت سدس سے فارسی بولنے لگے دھیرے دھیرے فارسی بھاشا ہر لیول پر پرشاہ سنگ کی بھاشا بن گئی اور لیکھاکار لپک اور دوسرے آفیسرز نے بھی اسے سیکھ لیا لیکھاکار مطلب اکاؤنٹنٹس لپک مطلب کلکس اور دوسرے سبھی ادھکاریوں نے فارسی بھاشا سیکھ لی کچھ علاقوں میں فارسی بھاشا پرتیکش روپ سے پریوگ میں نہیں تھی لیکن وہاں بھی وہاں کی جو ریجنل لینگویج تھی جیسے کہ راجستانی مراتھی یا تمیل یا کوئی اور بھاشا تو وہاں کی ستھانی بھاشا میں لوکل بھاشا میں شاہ سکیئے لیکھوں کی بھاشا کو فارسی کی شبدہ ولی اور محاوروں نے بہت ہی پرابت کیا یعنی ان کی بھاشا میں فارسی کی شبدہ ولی گھس گئی فارسی کی شبدہ ولی شامل ہو گئی فارسی کے محاورے شامل ہو گئے چونکہ سولویں اور سترویں شتابدیوں کے دوران فارسی کا پریوگ کرنے والے لوگ بھارتی اپ مہادویب کے کئی الگ الگ کشیتروں سے آئے تھے اور وہ ان بھارتی بھاشایں بھی بولتے تھے اس لیے ستھانی محاوروں کو سماوشت کرنے سے فارسی بھاشا کا بھارتی کرن ہو گیا فارسی کے ہندوی کے ساتھ ساتھ پارس پر ایک سمپرگ سے اردو کے روپ میں ایک نئی بھاشا نکل کر آئی اس کو سمجھئے ہندوی بھاشا کا مطلب ہے وہ بھاشا جو اتر بھارت میں عام طور پر چلتی تھی اسے آپ ہندی بھی کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ ہندی آج کی ہندی جیسی نہیں تھی تو اس بھاشا میں فارسی کے شبدوں کے میل سے اردو نام کی بھاشا پیدا ہوئی یہی بھارت میں یعنی کہ اردو شدھ بھارتی یہ بھاشا ہے بھارت میں ہی پیدا ہوئی ہے اچھا اکبر نامہ جیسے مغل اتحاص فارسی بھاشا میں لکھے گئے تھے لیکن بابر نامہ ترکی میں لکھا گیا تھا اور بعد میں اس کا فارسی میں ٹرانسلیشن ہوا اس کے علاوہ مغل بادشاہوں نے مہا بھارت اور رامائن کو بھی فارسی میں ٹرانسلیٹ کروایا مہا بھارت کے فارسی ٹرانسلیشن کو رزم نامہ کہا گیا رزم نامہ رزم نامہ کا مطلب ہوتا ہے یدھوں کی پستک اچھا آپ کی بک میں پیج نمبر 227 پر ایک باکس ہے جس میں ہیڈنگ ہے لکھت شبدوں کی اڑان اس کو میں پڑھتا ہوں آپ بھی سمیں نکال کر اس کو پڑھئے گا اور سمجھے گا اس میں لکھا ہے اب الفضل کے شبدوں میں لکھت شبد وگت یوگوں کی بدھیمتہ کو مورت روپ دے سکتا ہے اور اس طرح وہ بودھک پرگتی کا سادھن بن سکتا ہے اچارت شبد ان کے دل و دماغ میں جاتا ہے جو اسے سننے کے لیے اپستھت ہوتا ہے لکھت شبد نہ کیول پاس رہنے والے لوگوں بلکہ دور ستھت لوگوں کو بھی سمجھداری سکھاتا ہے اگر لکھت شبد نہ ہو تو اچارت شبد تو بہت جلدی ہی مر جائے گا اور ہمارے پاس ان لوگوں کی کوئی نشانی نہیں رہ جائے گی جو دیونگت ہو چکے ہیں یہاں میں ایک منٹ رکھتا ہوں اور آپ کو اس پر تھوڑا بتاتا ہوں دیکھیں یہ اس زمانے کا خیال تھا اس دور کا خیال تھا کہ اچارت شبد مر جائے گا اس لیے ریٹن پروف ہونا چاہیے کیونکہ اس زمانے میں آڈیو ریکارڈنگ وغیرہ کی سویدھا نہیں تھی اب تو اچارت شبد بھی سیو کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ آڈیوز آویلبل ہیں آپ کو پتا ہے لیکن اس کو ہم اس زمانے کے نظریے سے پڑھتے ہیں دیکھیں آگے کیا لکھا ہے پڑھتا ہوں میں سامانے سمجھ کے لوگ تو اکشروں کو ایک گہری آکریتی ماتر مانتے ہیں پر گہری سے دیکھنے والے لوگوں کو ان میں ایک پرگیا دیب یعنی چراغ شناسائی نظر آتا ہے چراغ شناسائی اس کو چراغ شناسائی بھی کہہ سکتے ہیں ہندی میں اس کا نواد پرگیا دیب ہے اپنے میں ہزاروں کرڑوں کو لیے ہونے کے باوجود لکھت شبد کالا دکھتا ہے اتوہ اس ڈھنگ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا پرکاش ہے جس پر ایک تل ہے جو اسے بری نظر سے بچ آتا ہے خط یا پتر سمجھداری کی تصویر ہے ویچاروں کی دنیا سے نکالا ہوا خاکا ہے دن کو لانے والی گہری روشنی ہے گیان سے بھرا ہوا گھنا بادل ہے پتر مان ہوتے ہیں پھر بھی وہ بولتے ہیں ستھر ہوتے ہیں پھر بھی وہ سفر کرتے ہیں پنے پر پھیلے ہوئے پھر بھی اوپر کی اور اڑان بھرتے ہیں یہ شبد تھے اب الفضل کے چلیے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں پانڈو لپیوں کی رچنا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو دھیان سے پڑھئے سنیے اس پر اکثر کوشن آتا ہے تو پانڈو لپیوں کی رچنا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مغل بھارت کی سبھی پستکیں پانڈو لپیوں کے روپ میں تھیں پانڈو لپی مطلب ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں اور ان پانڈو لپیوں کی رچنا ہوتی تھی کتاب خانے میں حالانکہ کتاب خانہ شبد جو ہے وہ پستکالے کا انواد ہے لیکن وہ جو کتاب خانہ تھا وہ پستکالہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک لپی گھر تھا اور وہاں پر بادشاہ کی پانڈو لپیوں کا کلیکشن رکھا جاتا تھا اور نئی پانڈو لپیوں کی رچنا کی جاتی تھی پانڈو لپی کی رچنا میں طرح طرح کے لوگ شامل ہوتے تھے کونکون شامل ہوتے تھے دیکھئے ایک ہوتا تھا اس میں کاغذ بنانے والا یہ کاغذ بنانے والے لوگ کیا کرتے تھے یہ پانڈو لپی کے پنے تیار کرتے تھے اور دوسرے ہوتے تھے سلے خک سلے خک پارٹ کی نقل تیار کرتے تھے یعنی اچھی ہنڈ رائٹنگ میں کسی لکھی ہوئی چیز کی نقل تیار کرتے تھے پھر ہوتے تھے کوفتگر کوفتگر جو تھے وہ پیجز کو چمکاتے تھے اور اس کے بعد چترکار ہوتے تھے یہ لوگ ویورنڈ سے سمبند چتر بناتے تھے سائیڈ میں یعنی پیج میں جہاں کچھ لکھا ہوا ہے اس میں کچھ جگہ چھوڑے جاتی تھی سائیڈ میں وہاں وہ اس سے چتر بناتے تھے اور پھر ہوتے تھے جلد ساز یہ لوگ ہر پنے کو جمع کر کے اس کی جلد بناتے تھے یعنی کہ الانکرت آوران تیار کرتے تھے تو کتنے لوگ ہو گئے دیکھئے پہلے کاغذ بنانے والے دوسرے سلے خک تیسرے کوفتگر چوتھے چترکار پانچویں جلد ساز یہ سب مل کر ہی کسی پانڈولیپی کو تیار کرتے تھے اور جب پانڈولیپی تیار ہو جاتی تھی تو وہ ایک بہمول لبستو ہوتی تھی ایک بہت دھک سمپدہ ہوتی تھی اور ایک ساندریہ کا کاریہ ہوتا تھا اور ساندریہ کے اس کاریہ کو جو بادشاہ تھے وہ پورا سپورٹ دے رہے تھے پورا سمرتھن کر رہے تھے سنرکشن دے رہے تھے ان پانڈولیپیوں کی رچنا میں شامل کچھ لوگوں کو تو بڑی شہرت ملی بڑی پدویاں ملی بہت پوراسکار ملے اور کچھ کو کچھ خاص لاب نہیں ہوا بلکہ وہ گمنام ہو گئے کن کو پوراسکار اور پدویاں ملی سلیخک کو ملی چترکار کو ملی جبکہ کاغذ بنانے والے اور جلدساز بیچارے گمنام کاریگر ہی رہ گئے سلیخن جو تھا وہ ہاتھ سے لکھنے کی کلاکہ ایک اتینت محتوپور کوشل مانا جاتا تھا اس کا پرائیوگ بھنے بھنے شیلیوں میں ہوتا تھا نستالیق ایک شیلی تھی جو کہ اکبر کو بہت پسند تھی نستالیق کسے کہتے ہیں تھوڑا سمجھ لیجئے دیکھیں آج کل اگر آپ لوگ اردو میں کوئی کتاب دیکھیں تو وہ 99% نستالیق لپی میں لکھی ہوئی ہوگی نستالیق شیلی میں لکھی ہوئی ہوگی اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ اردو دیکھیں اگر آپ مان لیجئے گوگل پر یا اپنے موبائل پر اگر اردو ٹائپ کرنے کی کوشش کریں تو جس طرح کی اردو ٹائپ ہوگی وہ نستالیق نہیں ہوگی بلکہ وہ نسخ شیلی ہوگی نسخ نسخ شیلی میں اکشار تھوڑے ٹینے میڑے ہوتے ہیں اور وہ آسانی سے پڑھے نہیں جاتے جبکہ نستالیق اگدم سیدھے اکشروں والی شیلی ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور لکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس شیلی میں اردو کو تو وہ نستالیق شیلی اکبر کو بہت پسند تھی اور اسے پانچ سے دس میلی میٹر کی نوک والے چھٹے ہوئے سرکنڈے سے لکھا جاتا تھا اور اس کو قلم کہتے تھے وہ قلم جو ہوتا تھا وہ سیاہی کی شیشی میں یا ڈبی میں یا برطن میں ڈبو ڈبو کر لکھنے کا کام کرتا تھا آپ اپنے گھر میں اگر دادا نانا وغیرہ سے دادی جی نانی جی وغیرہ سے پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیں گی کہ یہ سرکنڈے سے لکھنا کس طرح سے ہوتا تھا اور کس طرح سے سیاہی ایک شیشی یا ایک برطن میں یا ایک ڈبی میں رکھی جاتی تھی اور اس میں ایک کپڑے کا ٹکڑا ڈالتے تھے اور اس میں پھر یہ جو آپ کا سرکنڈہ ہے اس کو ڈوبو ڈوبو کر اس سے بڑی اچھی ہن رائٹنگ میں لکھا جاتا تھا اس سرکنڈے کے ٹکڑے میں بیچ میں ایک چھوٹا سا چھید ہوتا تھا اس کو ایک کٹ لگا کر بنایا جاتا تھا تاکہ وہ سیاہی کو آسانی سے سوکھ لے اور لکھتے سمیں اچھی طرح سے لکھا جائے اس نستالیق شیلی میں لکھا ہوا ایک پنہ آپ کی بک کے پیج نمبر 228 پر دیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ میں جس میں اکبر کے دربار کے سب سے اچھے سلکھکوں میں سے ایک محمد حسین دوارہ تیار کیا گیا ایک پیج ہے اس کو آپ دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ نستالیق لپی کیسی ہوتی ہے بہرحال آج بس اتنا ہی اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے رنگین چتروں کی اور اکبر نامہ اور بادشاہ نامہ کی فی الحال تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اگر آپ نے ابھی تک بیل بٹن پریس نہیں کیا ہے تو اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو جلدی سے مل جائے کرے اور اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھئے گا بہت جلد پھر ملیں گے سلام ہندوستان